اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفقت محمود آج بائیس اکتوبر دوزار تیس ہے کل اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان پر مسلم لیکنون کا پاور شو ہوا ہے تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پاور شو پر تو کل میاں محمد نواز شریف صاحب کی آمد پر ہوا کل ہم نے اس کی کوریج کی وہ ہمارے چینل پر موجود بھی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے اور میری ٹیم نے جو وہاں منظر دیکھا سگرین پر جو ٹی وی سگرین پر دکھایا جا رہا تھا جو ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا تو وہاں پہ جنہ خفیر تھا آوام کا لیکن جب ہم وہاں پہنچے اس وقت مریم بی بی خطاب پر رہی تھی جلسگاہ میں ہم جب داخل ہوئے تو یقین مانے کہ اس وقت کے جو مناظر تھے میرے لیے حیران کن تھے کہ ایک جماعت ایک پارٹی جب اتنا زور لگا کر مینارے پاکستان کا وہ پنڈال بھرنے میں ناکام ہو رہی ہے جب چار سال بعد ایک ریڈر کی واپسی ہوئی ہے اور اتنی ایڈویٹیزنگ کی گئی ہے اتنا خرچ کیا گیا ہے اتنی طاقت لگائی گئی ہے اور اس کے باوجود بھی وہاں پر عوام کا رش نہ بننا عوام کی درچسپی نہ ہونا یہ مسلم لیکنون کے لیے ایک سوال یا نشان بھی ہے اور میرا خیال تو ہے کہ اللہ میں فکریہ بھی ہونا چاہیے کہ الیکشن میں اسی عوام نے ہی آپ کو واک دینے ہیں کل ہم نے جو منظر دیکھا میں آپ کو وہ سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت مریم نواز سٹیج پر موجود ہیں اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ پنڈال کے اندر کی کیا صورتحال ہے یہ پنڈال کے اندر انہیں مناظر ہیں جو مریم نواز کے سٹیج کے بالکل سامنے ہیں اب منارہ پاکستان کا وہ گرونڈ ہے کتنا منارہ پاکستان کے اس گرونڈ میں جو سامنے جہاں پہ سٹیج لگا ہوا تھا اس کے سامنے کے یہ مناظر ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں جب یہ مناظر سامنے سٹیج پر جب لیڈرشپ سٹیج پر موجود ہے اور پبلک کا یہ رسپانس ہے اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں گے مریم بی بی دورانے تقریر یہ بھی فرما رہی تھی کہ جتنے لوگ بار سرکوں پہ ہیں اگر وہ یہاں پنڈال میں ہو اگر وہ یہاں پنڈال میں ہو تو یہ پاکستان کا سب سے بلا جلزہ ہے یعنی انہیں بھی اندازہ تھا کہ لوگ وہ پنڈال میں موجود نہیں ہے یعنی لوگوں کو لایا تو گیا تھا اب لایا کیسے گیا تھا اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ جو ریلیاں آ رہی تھی ان ریلیوں کی بسوں میں جا کر لوگوں کے انٹرویوز لیے لوگوں سے پوچھا کہ کون لا رہا ہے کیسے آپ آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بس کی کیا فیڈیشن ہے یہ خالی سیٹیں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ لوگ کیسے آ رہے ہیں بسوں پر مزے کی بات دیکھیں بس کی چھت پر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں چھت پر بیٹھے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں لیکن بس کے اندر کیا کڈیشن ہے بس کے اندر کیا صورتحال ہے بس کے اندر کتنے لوگ وجود ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر وجود ہے اب لوگوں کو لایت ہو گیا جیسے بھی کر کے لایت ہو گیا وہ آگا ہے ایم پی ای مینیز لائے جیسے لائے لالج دیا جنت کا ٹکٹ کا لالج تھا پانچ ہزار دیا گیا جیسے بھی آئے لیکن لیڈرشپ اسے اپنے منڈال میں انگیج نہیں رکھ سکی لوگ آ گئے حاضری لائے گوا کر وہ لاہور گھومنے کے لیے چلے گا باہر چلے گا منڈال میں جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور ابھی جو ویڈیو میں آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں آپ سکرین پر دیکھیں کہ یہ اس وقت میں مناظر ہے جب یہ نواز شریف سبسکرین پر موجود تھے اور مریم بی بی کے ساتھ وہ موجود تھے آتش بازی کی جا رہی تھے ان کے استقبال میں غبارے بھی ہوا میں براند کی جا رہے تھے کبوتر بھی ازاد کی جا رہے تھے یہ اس وقت کے مناظر ہے آپ سٹیج کے سامنے لوگ دیکھیں کتنے لوگ ہیں سٹیج تک ہم کتنی آسانی سے پہنچ گئے تھے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی دھکم پیل نہیں کوئی رکاور نہیں کوئی رش نہیں ہے وہ آپ آسانی سے ہی جا سکتے ہیں آسانی سے ہم سٹیج کے پاس بھی پہنچ گیا وہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو منارہ پاکستان کا پنڈال ہے وہ بھی فول نہیں ہے اس میں بھی جو پیڈیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے ہیں یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت میں مناظر ہیں جب میاں نواز صلیر چار سال جلا وطنی کے بعد پاکستان میں پہنچ چکے تھے سٹیج پہ موجود تھے ان کو چانے والے جو تھے بقول ان کے یہ پاکستان کا بہت بڑا جلسہ ہے تو اب پاکستان کا یہ بہت بڑا جلسہ ہے اس کے یہ صورتی حال ہونی تھی دیکھیں آپ آپ اس سکرین میں نظر آ رہا ہے یہ مناظر ہم نے کار خود ہی شوٹ کیا اس سے پہلے میں نے عمران خان کے لگ بگ چار جلسے جو کبر کی ہیں اور جہاں منارہ پاکستان پہ ہوا تھا تو اس میں تو جگہ ہی نہیں تھی داخل ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو یہ سامنے جو ازادی پل بنا ہوا ہے اس پہ اتنی عوام تھی اتنے لوگ تھے جب ہم نے وہاں پہ لوگوں سے میڈیا ٹاپ کی تھی وہ بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے تو اتنا رش اتنا لوگوں میں ولولا اتنا جنون وہ آج نظر نہیں آئے اس نے ملی جنون کے جلسے میں لوگوں کو آپ وہاں سے کسی بھی صورت میں کسی بھی لارچ میں اگر لائے تھے تو پھر انہیں پابند بھی کر دے تب جا کر آپ کا یہ پاور شو ہوتا میرے خیال میں تو مسلم علی قنون کا یہ صلاحات پاور شو ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو وہاں منظر تھا نیکسٹ کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے میاں صاحب کے آنے سے حالات بدل جائیں میاں صاحب کے آنے سے مسلم علی قنون میں کرانٹ آ جائے ہو سکتا ہے یہ آنے والا کل بتائے گا لیکن جو بھی صورتحال ہوگی ہم لمحہ میں لمحہ آپ کو بخبر رکھیں گے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ وقت کے ساتھ مسلم علی قنون میں کدنی طاقت آ رہی ہے اور مسلم علی قنون کی حریف جماعت بلکہ میں تو یہ کہوں گا تیرہ جماعتوں کی حریف جماعت پاکستان تحریک انصاف اس کا اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے کہیں بھی کوئی ریلی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو دکھائیں گے آپ کو کہ وہاں پر کیا مناظر ہوتے ہیں کیا عمران خان آج بھی اتنی طاقت میں ہے پھر اکٹھا کر سکے کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کسی بھی جلسہ میں جاتے تھے اعلان کرتے تھے کہ دو دن بعد میں جیل ہمارا ہوں دو دن بعد میں سربوت آ رہا ہوں دو دن بعد میں فیصل آ رہا ہوں اور لوگ دیکھتے تھے کہ وہاں پہ جمعہ غفیر ہوتا تھا لیکن یہاں پہ کہانی الٹ نظر آئی یہاں تک جو مسلم علی قنون کا پاورشو ہوتا میں پہ اس سے فلاو پاورشو سمجھتا ہوں خوبار سے ہوا نکل چکی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں کیا محول بنتا ہے کہ امیہ صاحب چوتھی مرکہ وزیراعظم باکستان بن سکتے ہیں کہ نہیں یہ وقت بتائے گا ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس سے باخبر رکھتے رہیں گے اس وقت تک کے لئے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ